السلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ آپ صاحب کو اپنے اپنے گھروں میں شاد اور عباد رکھیں آج میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ آئی ہوں جو میری ساسمی کی ریسیپی ہے اور جو لوگ ان کو جانتے ہیں ذاتی طور پر ان کو پتا ہے کہ وہ بہت مزے کا چار بناتی ہیں اور وہ بڑے شوق سے لوگوں کو تفاہ بھی دیتی تھی لیکن تین سال سے وہ بہت سکت بیمار تھی لیکن اس دفعہ ان کی طبیعت کچھ بہتر محسوس ہو رہی تھی تو انہوں نے میری جٹھانی صاحبہ کو کہا کہ چار جو ہے نا وہ کیاری کی جائے تو میں نے کہا چلے میں ویڈیو بنا لیتی ہوں تو اس کے لئے سب سے پہلے لیے ہیں لسوڑے اور جیسی بزار سے آئیں ان کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے اسی وقت جو ہے آپ نے ایک کھلے بھوکے برطن لینا ہے اور اس میں پانی کھلا لینا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے جو ہے وہ حلدی اور نمک ایٹ کر کے اس کو اچھا سا وائل کرنا ہے اور پھر اس کے بعد جب اس میں وائل ہو جائے تو لسوڑے آئٹ کرنے ہیں اور جزن آپ نے اچار کا پروگرام بنانا ہے اس نے کوئی اور غام نہیں کرنا کیونکہ میری ساسوں میں کہتی ہیں کہ چار جزن بنانا ہے نا پہلے اس کا سارا کام توجہ کے ساتھ کرنا ہے تو یہ بھی ان کی ایک ٹپ ہے کہ پہلے یہ کرنا ہے فریج میں نہیں رکھنا ایسے نہیں رکھنا تو یہ ان کی ٹپ ہے جو میں آپ کو دے رہی ہوں بہرحال اس کو جب ایک وائل آئے گا تو آپ نے اس کو سٹین کر لینا ہے سارے پانی کو اور اس کو دھوپ میں نہیں رکھنا اس کو آپ نے پنکھے میں جو ہے پنکھے کے نیچے چادر بچھا کے اس کو لیدہ لیدہ کر کے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے جی جب وہ تھنڈا ہو جائے گا تو اس کی جو ہے وہ صفائی کر لینا ہے یہ ڈنڈیاں شنڈیاں سب اس کی صاف کر دینا ہے پھر جی نیکس ٹپ پی طرف آتے ہیں نیکس ٹپ میں یہ ہے کہ جو لیمن ہیں ان کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے کپڑے سے صاف کر لیں اور اس کے بعد ان کو درمیان میں سے لگا لیں کٹ اور سارے اس طرح لیمن جو ہے وہ کر لیں ان کو رکھیں سائیڈ پہ اور اگلے سٹیپ پہ آتے ہیں ایک کھلے مقابل پہ لیں گے اس میں عام جو تھے ہم نے بزار سے ہی کٹ کر وال گئے تھے اور اس میں لیمن جو کٹ کیے وہ بھی ڈال دی ہے اور بالکل ٹھنڈے اور صاف سترے جو ہیں یہ لسوڑے بھی اس میں ایڈ کر دی ہیں ٹھیک ہے جی اب اس میں ڈالیں گے مسالہ مسالہ اس طرح ہے کہ نمک ٹو ٹیبل سپون اور ہلدی پودر جو ہے وہ ٹری ٹیبل سپون اس میں اچھی طرح سے اس طرح مکس کر کے اس کو کسی چیز کے ساتھ کور کر کے سایہ دار خوشک جگہ پہ دو دن کے لیے رکھیں گے اور پھر اس میں سے پانی جو نکلے گا اس کو پھر آپ نے سٹین کر لینا ہے اور اب آتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اب دو دن کے بعد جو ہے مسالے کی تیاری شروع ہی ہے اس کے اندر جو ہے وہ سفید چنے ہیں سونف ہے کٹیوی لال مرچے ہیں ثابت دھنیا ہے گرم مسالہ ہے سفید زیرہ ہے سونف ہے میترے ہیں اور کلونجی ہے اور اس کے بعد دیسی جو ہے وہ لسن اس میں شامل کیا گیا ہے گرم مسالہ ہے اور کٹیوی لال مرچے ہیں لسن جو ہے وہ دیسی اس میں وہ کہتی ہیں کہ ایٹ کیا جائے دوسرا لسن نہیں اور لسن کو جو ہے اب ثابت بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو ہلکا ہلکا جو ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا موٹا جو ہے نا وہ رکھ کے بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو پھر جو ہے سرسن کے تیل کے ساتھ ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ تیل ہیٹ کر کے سارے مسالے کو مکس کریں گے اور پھر اس کے بعد جو اس کا پانی سٹین کر لیا تھا اور اس کے بعد کھلے موں کے برطن میں ہی اس کو جو ہے وہ مکس کریں گے اچھا سا سارا مسالہ مکس کر کے اور تیل کے ساتھ تھوڑا سا اس کو مکس مکس کیا اور اس کے بعد اس ٹپ میں جو ہے وہ سارے مسالے کے ساتھ اس کو ساتھ ساتھ وہ بتا رہی ہیں ایسے کرو ایسے کرو تو اس کے بعد انہوں نے سارا کمکس کیا اور اب جو کنٹینر میں رکھنا تھا اس کے اندر انہوں نے آئل جو ہے وہ ایٹ کر دیا ہے سرسنگ کا تیل ہے یہ پکا نہیں ہے جس طرح بزار سے لے کر آئی ہیں یہ اسی طرح بعض لوگ پکا کے بھی اس کو ایٹ کرتے ہیں لیکن نہیں وہ اسی طرح جس طرح بزار سے لاتی ہیں اسی طرح ایٹ کر دیتے ہیں اور یہ میں آپ کوئی یقین سے کہہ سکتی ہوں کیونکہ میری شادی کو کافی عرصہ ہو گیا ہے اور یہ اچار جس طرح اور یہ ایک سال کے بعد بھی نہ آپ کو اس کی شکل ایسے ہی نظر آئے گا کوئی چیز بھی اس میں خراب نہیں ہوگی کالی نہیں ہوگی یہ اس چار کی خصوصیت ہے تو اس لیے آپ اس کو ضرور ریسیپی کو ازمائیں آپ خود بھی انجوائی کریں اور اپنی فیملی کو بھی انجوائی کریں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ مجھے دیں اجازت مجھے دیں اجازت مجھے دیں اجازت